بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں سب سورے پاکستان میں میں ہوں مایہ خان اور میں ہوں شازیب احمد اور آج جو ہے وہ تیسرا روزہ ہے رمضان کی ڈھیروں بارک باد اور ساتھ ساتھ دعاوں کی درخواست اللہ پاک آپ سب لوگوں کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ساتھ ساتھ شازیب والی بات کے شازیب پاکستان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری سیاسی خبریں ابھی بھی آ رہی ہیں اور سلسل چل رہی ہیں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر ہیں اور سپریم کورٹ پر پاکستان کے لیے بہترین معاملات فرمائے اور رمضان جیسے مہینے میں یہ ہو رہا ہے شازیب تو آپ پلیز کھنٹیجوں کے ملکل اور سب ناموں میں سب سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ جو عمران خان صاحب نے جسٹس ریٹائر گلزار احمد کا نام ہے وہ بطور نگران وزیرعظم تجویز کر دیا ہے اور پی ڈی ایم نے نگران وزیرعظم کے نام پر جو مشاورت کے لیے خط لکھا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے اس پہ اوپوزیشن لیٹر نے اس کو مذاق قرار دے دیا ہے یعنی کہ ابھی بھی اوپوزیشن بزد ہے کہ ہم کوئی نام نہیں دیں گے اور اوپوزیشن کا بسیکلی اس وقت کہنے کا مقصد یہ کہ ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ فیصلہ جب آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اپنا لائے عمل تیار کریں گے اور بتائیں گے اس سے پہلے ہم نہ کوئی نام دیں گے نہ اس وقت جو عمران خان صاحب وہ جو کر رہے ہیں اس پہ کسی قسم کی مشاورت کریں گے نہ ان کو کوئی نام دیا جائے گا دوسرے جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حافظ عمداللہ نے کہا کہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر وزیراعظم کے ساتھ صدر بھی غیر آئینی اقدام کے ذمہ دار ہیں تو یہ تو خبریں آ رہی ہیں لیکن ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں آئینی بہران پر سپریم کورٹ میں لاجر بن جو ہے وہ آج پھر سماعت کرے گا بارہ بجے کیونکہ اس پر سماعت مسلسل کی جا رہی ہیں اس پر فیصلہ ہونا جلد ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے جو ایک آئینی بہران ہے وہ ختم ہو اور جو سیاسی صورتحال ہے وہ کچھ بہتر ہو کیونکہ شاہزیف گشتر روز رضا ربانی نے دلائل دیئے اور فیصلہ کرنے کی صدا بھی کی ساتھ میں چیز رسز عمر عطاب بندیال نے ریمارکس دیئے عدالت ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کرے گی دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ کیسے دے سکتے ہیں یہ بھی کہا قومی سمبلی میں جو کچھ وہ اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے یعنی کہ یہ بھی زیرے بحث آبیسلی ہوگی کہ اب جو بھی ہوگا اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ آئین کے مطابق ہے بھی یا نہیں ساتھ میں جسٹس منیب اختر نے بھی کہا ہے کہ میرے خیال میں ڈیپٹی سپیکر کو ایسی رولنگ دینے کا اختیار نہیں تھا لیکن خیر ابھی یہ ریمارکس آ رہے ہیں اور جو ریمارکس آتے جا رہے ہیں آج بھی ہیرنگ ہے اس ہیرنگ میں کیا ہوتا ہے دیکھنا ہم دیکھیں گے لیکن ساتھ میں اس کا فیصلہ جلد ہونا بہت ضروری ہے جتنے قانونی ماہری نے مایا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنا نیاریٹیو لے کر جتنی تیزی سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اب یہاں تک کہ وہ نگران وزیراعظم کے نام تک پہ پہنچ چکے ہیں تو یہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور دوسری جانبہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن رکی بھی ہے فیصلے کا انتظار کر رہی ہے لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آنے کے بعد یہ تمام معاملات ریورس ہو سکیں گے دوبارہ سے شروع کیے جا سکیں گے اگر یہ ریورس نہیں ہوتے تو پھر تو جو نیاریٹیو اس طرح پی ٹی آئی بنا رہی ہے جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے وہ کامیہ ہو جائی ایک کل بات میں نے نوٹ کی تھی کچھ ایک پروگرام میں مختلف ماہر قانون وہاں موجود تھے اور ان ماہرین نے ایک بات کی کہ جب اگر آپ سپیکر کے فیصلے کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں کوٹ میں جاتے ہیں تو یہ ایک طرح کا سمجھئے اگر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے لیکن ایک طرح سے بقول ان کے پنڈورا باکس کھل جائے گا اور کل کو ہر فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا جائے گا جا کر کوٹ میں تو جو بھی ہوگا قانون کے تحت ہوگا انشاءاللہ اور وہ بہتر معاملہ تسلیم بھی ہوں گے اس پر ڈیٹیل فیصلہ آنا بہت ضروری ہے مستقبل کے لیے بھی ضروری ہے تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسی صورت عالم نہ دیکھیں جس میں آئینی مہران پیدا ہو سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے فل کورٹ بنانے کی جو استعدائے وہ مسترد کر دی ہے ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحبی کال پر ریڈ زون کے باہر نمازِ عشاء کے بعد احتجاج کیا گیا جیسا کہ انہوں نے ہم نے دیکھا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے برائرہ سے لیفون گفتگو میں احتجاج کا اعلان کیا تھا اور کال دی تھی تمام لوگوں کو اور وہاں پر لوگ پہنچے احتجاج بھی کیا گیا ساتھ میں ایک سوال کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ ضمیر فروشوں کو صرف نا اہل نہیں جیلوں میں ڈالنا چاہیے بلکل ایسا یہ ہو کل ہم نے یہ دیکھا سپیکر نے تحریک اعدام اعتماد بیرونی سازش واضح ہونے کے بعد مسترد کر دی کل یہ جس طرح کا دکھایا کہ کل جس طرح کال ہوئی اور جتنے ان کے لیڈران تھے اور ان اس طرح سے عوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا وہ نظر آ رہا تھا کہ ان کا اس وقت ایک ہی مقصد ہے کہ ہم غلط کے خلاف ہیں اور صحیح کے ساتھ ہیں آج کل پروٹیکل سیناریو ہی ہے جس پر بات ہو رہی ہے تنقید ہو رہی ہے الزامات بھی ہو رہے ہیں دیکھیں الزام پر تک الزام جب تک ثابت نہ ہو جائیں لیکن ساتھ ساتھ اس طرح سے دلائل کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر جو اعتجاج ہو رہا ہی ڈی چوک پہ عوام کا اکھٹا ہونا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اپنے گلے بھی ان کے ختم ہو رہے ہیں پورے واکستان سے دکھایا جا رہے ہیں کس طرح وہ سپورٹرز ان کے آ رہے ہیں سامنے اور ساتھ ساتھ اپوزیشن کا جو ہے شازیب جو ایکشن نظر آ رہا ہے وہ اس وقت پورے پر امید ہیں اور ان کی نظر صرف سپریم کورٹ پر ہے وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے اس سے پہلے ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کپتان کا سکسر جو ہے وہ گیند ڈھوننے جو ہے وہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے یہ بھی یہ بھی جملا بولا گیا ہے کہ کپتان نے جو آخری سکسر مارا ہے تو وہ جو گیند جو آپوزیشن وہ کورٹ ڈھوننے گئی ہے لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ متحدہ آپوزیشن جو ہے وہ نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت کا حصہ نہیں بننا چاہی نہ بن رہی ہے انہوں نے بقائد دور پر اعلان کیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا لیکن دوسرے انہوں نے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے بھی کچھ بیانات دی انہوں نے کہا کہ آئین شکن صدر سے کسی قسم کی بات نہیں ہو سکتی اور جب بات ہی نہیں ہو سکتی تو نگران وزیراعظم کا وہ نام کیوں دیں گے یعنی کہ وہ بالکل تیار نہیں ہے آپوزیشن نے اس وقت نہیں چاہی کسی قسم کی مشاورت کرنا کسی قسم کی بات کرنا وہ چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے اور جو رولنگ کے حوالے سے تحریک عدد محتمات کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ سامنے آئے اس کے بعد وہ اپنا کوئی لائے عمل تیار کریں لیکن سارے میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو رانمہ پی ٹی آئی فواد چودری انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر وہ مشاورت کا حصہ نہیں بنتے تو ان کی مرضی ہے وہ ساتھ دن میں نام نہیں دیتے تو پہلا نام فائنل ہو جائے گا یعنی کہ جو پی ٹی آئی نے نام دیئے میں اس میں سے کوئی نام فائنل ہو جائے گا اگر وہ نام نہیں دیتے تو آپوزیشن کے نام دینا بھی بہت ضروری ہے لیکن ان تمام سیاسی معاملات پر باتشیت کرنی ہے اور پیپلز پارٹی کے رہنما سہر کامران صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہے ان سے ہم بات کریں گے سہر کامران صاحبہ آپ کو شامدید کہیں گے سب صورت پاکستان میں سب صورت تو متحدہ اپوزیشن کے بارے میں ہی جاننا چاہتا ہوں ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ رولنگ دی گئی رولنگ کے فوراں بعد پندہ منٹ بعد انہوں نے اسمیہ تحلیل کرنے کی تجویز دے دی سدر پاکستان کا اس کے اوپر شورٹی بھی آگئی اور تحلیل کر دی گئی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن تو جا چکی سپریم کورٹ میں لیکن دوسری جانے پی ٹی آئی آگے بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے متحدہ اوپوزیشن کے حق میں تو یہ تمام چیزیں ریورس ہو سکیں گی واپس جا سکیں گی اور پھر معاملہ طریقہ اعتماد تک جائے گا دوبارہ سے شروع ہو سکے گا سلام علیکم رمضان مبارک آپ سب کو دیکھیں بات یہ ہے آپ نے جو نکتہ ریس کیا ہے ہم جو چاہتے تھے کہ عمران خان نیازی کی حکومت ختم ہو وہ تو حکومت تو ختم ہو گئی اور میں سمجھتے ہیں ایک ناچائی سے حکومت تھی اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے ہوئی ہم آج کے اس بات کیلئے کھڑے ہیں ہم آئین کی سربلندی کیلئے کھڑے ہیں اگر کوئی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آئین کی کوئی اہمیت ہے آئین کو انڈرمائن کرنا آئین کو سبورٹ کرنا آئین کو ابروگیٹ کرنا کوئی معنی رکھتا ہے تو میں کہوں گی یہ بہت افسوس کی بات ہے یعنی کوئی بھی ملک کوئی بھی ادارہ اس کے قوانین اس کے قانون اس کے آئین کے مطابق ہی چل سکتا ہے اور اس کے بغیر نہیں چل سکتا اگر ہم یہ بولیں کہ آج جو ہے آئین معتل ہو گیا کل جو ہے قانون معتل ہو گیا اس ملک میں جو جس کا جو دل چاہے وہ کرے عمران خان صاحب نے جو ہے جس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جیپٹیٹ آرڈی جنرل نے ریزگنیشن دیا اور اس کے رابعہ آپ بھی دیکھیں کہ جو بھی بار کانسل ہے اس کے بھی سٹیٹمنٹ سامنے آئے پھر عدالت نے بھی جس نکتے پر سور موٹو لیا وہ ذہی بات ہے اس اہمیت کا حامل ہے کہ جو بھی ہوا وہ غلط ہوا اور ایک پروسس تھا جو ووٹنگ کا وہ ہو جانا چاہیے تھا آپ سمجھتے تھے کہ آپ ووٹنگ میں نہیں جانا چاہتے آپ کے پاس ایک باعزت باوکار طریقہ تھا آپ اسری پاس دیتے انا میں پورے آدھے سے زیادہ پاکستان کو غدار بنا دیا اور جس کی ان کا بیانے انٹیڈیوز کرایا میں سب اتنی ہوں بہت افسوس نہ کہ اگر یہ غدار غدار کا کھیل چروع ہو گیا تو میں سمجھ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی عمران خان صاحب کیا چاہتے تھے عمران خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کو جو ہے تباہ کیا اس ملک کی خارجہ تعلقات کو جس طرح سے انہوں نے ایکسپروائٹ کیا یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جس کا آپ امریکہ سے آپ منسلک کریں آج وہ رشیہ کی بات کر رہے ہیں مگر مجھے بتائیں کہ رشیہ تو اسی او کی میمبرشپ اس نے ایکسیپ کی تھی پاکستان کی دو ہزار دس میں دو ہزار گیارہ میں سابق سب دار آسف علی زرداری کا اوفیشل وزیت تھا اس وقت بھی تنبیہ کی گئی تھی لیکن وہ گئے تھے اور باوکار طریقے سے گئے تھے اور اوفیشل وزیت تھی جس کا جوائن کمیونیکے بھی ایشو ہوا تھا اور مہائدے بھی ہوئے تھے جس پہ توانائی کے مہائدے تھے جس پہ سٹیل میل کے مہائدے تھے تیسی طریقے سے آگے پاکستان میمبر بنا مستقل ایسی ہوگا انہوں نے آکے اس پورے ساڑھے تین پونے چار سال میں کیا پیش رکھ کی کچھ نہیں آپ آخری وقت میں چلے گئے اور آپ تک بیانیاں بنانا چاہتے تھے کہ آپ چھپنا چاہ رہے تھے نو کورپیڈنس موف سے اور یہ مجھے تو سیر صاحبہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا بلکل سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا جو کہ آنا بہت ضروری ہے مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے ڈیٹیل فیصلہ آنا لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپوزیشن کا مقصد تھا الیکشنز کے طرف جانا وہ اس وقت پی ٹی آئی بھی الیکشنز کے طرف جانے کوشش کر رہی ہے نگرہ وزیراعظم آ جائے گا کہ ٹیکر وزیراعظم آ جائے گا تو اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اب آپوزیشن کو دھیان الیکشن کے طرف دینا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ تو آئی جانا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک قانون جو پاس ہوا تھا سویک ڈیمیکویٹک ایڈوکیشن آج مجھے اس کی اہمیت اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے اس حکومت نے ساڑھے تین پونے چار سال پہ اس سے عمل درامت کرنے کی کوشش نہیں کی اگر ہمیں اپنی جو ہے وہ آئین کا احترام نہ ہو ہمیں یہ معلوم نہ ہو آئین کی کیا اہمیت ہے میں آج ہی بولوں کہ آپ بولیں کہ آپ کا ملٹری اسٹیٹویشن ہے اس کے جو پروسیجر اس کے جو لاؤز ہیں وہ ختم کر دیے جائیں اور بولیں ہر کوئی اپنی مرضی سے آرمی چیف بن سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ ادارہ چلے گا اسی طریقے سے اگر جو ہے آپ آئین پاکستان کو ختم کر دیں تو پھر کونسا صدر مملکت اور کونسا وزیراعظم آپ بولیں کہ میری خائش ہے کہ میں کیا پاکستان پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہے کیا پاکستان بنانا ریپبلک ہے جس کو آپ اون کرتے ہیں اگر آپ کو ساتھ تاریخ کو کسی قسم کا کوئی مراستہ آیا تھا تو مجھے وزیراعظم صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ ان سے مجمعانہ قفلت کیسے ہوئی کہ وہ ساتھ تاریخ سے اس جو ہے مراستے کو چھپا کے بیٹھے رہے انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ قومی سلامتی کی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں یا وہ رجوع کریں یا وہ کوئی ایکشن لیں وہ یہ سوچتے رہے کہ وہ ایک مراستہ جو آفیشن اور کانفیڈینچل ہے اس کو ستائیس تاریخ کو ایک جلسے میں لہرائیں گے وہ اس کے اوپر بھی بہت سارے بہاں میں کہ اس کے اندر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایک جو کمیونکے تھا اس کے اندر امبیسٹر صاحب کی جو ہے اپنی اسیسمنٹ بھی تھی کیا اس سفیر کو پاکستان میں طلب کیا گیا کیا اس کو کسی کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا کیا حقائق یہ جو دیکھیں یہ پورا سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک جو ہے سیاسی بیانیاں بنائے گیا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ضرور اس بات کی اہمیت کو دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل سکس کیوں لگتا ہے آئین کو توڑنے پہ یعنی پھر تو آج کو کل کو کوئی بھی اٹھے گا وہ کہے گا جی میں وزیر آزم ہاؤس پر قبضہ کر لیا میں آج سے وزیر آزم ہوں تو یہ تو سیاسی با جی سیاسی با پھر اس وقت اپوزیشن چاہ کیا رہی ہے کہ فیصلہ آ جائے اور فرض کرے اگر فیصلہ آ جاتا ہے اور اس میں جو رولنگ ہے سپیکر کی وہ غیر آئینی ثابت نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگوں کا لائے عمل کیا ہوگا لیکن اس وقت بیسکلی اپوزیشن کا لائے عمل کیا ہے اس وقت کیا ہے دیکھیں اپوزیشن جو ہے پیپس پارٹی وہ جماعت ہے جو کہ آئین کے خالق چاہیے ذلپکاریلی بھٹوز کے بانی آئین کے خالق تھے اور متفقہ طور پر یہ آئین بنا تھا متفقہ طور پر تصریم ہوا تھا تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین مقدم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آئین توڑنے والے پر آئین چکنی کے اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے اور وہ لگنا چاہیے اگر پارلیمنٹ پر حملہ کرنے پر سزا ہوتی جس کی ویڈیو پوٹیجز موجود تھی عمران خان نیازی کو اور آریف الوی صاحب کو تو آج یہ دوبارہ آئین چکنی نہ ہوتی لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کو ریلیو دیا گیا وہ اب آج جس قسم کا میں سمجھتی ہوں محول ہے جس طرح سے لوگوں کو انسائٹ کیا جا رہا ہے وائلنس پر کہ کیا بنا رہے ہیں پاکستان کو آپ نے جو سوشل فیبرک اور سوسائیٹی کو دبا کر دیا آنے والی نسلوں کو دبا کر دیا مجھے بتائیں عمران خان صاحب کا اصل ایجنڈا اور اصل مشن کیا تھا آپ کے سمجھتے ہیں کہ پہلے ہی تو یہ بتائیں کہ کن غدداروں کو خط بھیج رہے ہیں یعنی قوم کے غدداروں کو خط بھیج رہے ہیں جن کو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر وہ سپیکر کے آنے کی جررت اس لئے نہیں ہوئی کہ وہ سپیکر سمجھتا تھا کہ یہ غلط ہے اور جس طریقے سے ایک لکھا یعنی پوری قوم دیکھ رہی ہے یہ لائیو گیا ہے کہ ایک جو ہے وہ لکھا وہ بیانیاں پڑھا گیا جو ووٹنگ ہونی تھی وہ نہیں ہوئی اس ریزولوشن پہ کوئی بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا پڑھا گیا اور فوراں جو ہے وہ تین منٹ کے اندر وزیراعظم کا پری ریکوارڈ کتاب بھی کل گیا اور بھئی اگر آپ اتنی پرتی ووٹنگ پہ دکھا دیتے اچھا لیکن سیر صاحبہ آپ خط کا ذکر کر رہی ہیں لیکن میں یہاں پر آپ صحیح بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نسٹ کی جب میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں پھر آپوزیشن نے شرکت کیوں نہیں کی دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ حکومت آپ سے ورکنگ ریلیشنز رکھے اور ایسا محول کریٹ کرے وہ بھی ایک حکومت کی چال تھی کہ جس وقت ایک تو وہ میٹنگ کی جس کے اندر جو ہے دفاعی اداروں کے سربراہ تھے ان میں نہیں بلائے گیا تھا آپوزیشن کو اور وہ جو ایک موشن جو کہ موو کی تھی انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ اسی وقت جو بوٹنگ کا ٹائم تھا وہ اور اس میں بھی جراز برخواست کر کے وہ بھاگ گئے تھے یہ جو روائیہ تھا نا اس میں یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آپ اس کو بولیں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ میٹنگ ہونے والی ہے اور اس کے اندر کون شرک ہو رہا ہے وہ ایک کاروائی تھی اس میں نہ انہوں نے کوئی دکھانا تھا لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ نسی کی میٹنگ اٹینڈ کر لیتے تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی ایسی نہ ہوتی نہیں بلکل نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ میٹنگ بلانی تھی تو ساتھ تاریخ سے کیوں نہیں بلائی گئی مجھے آپ یہ بتائیں نا کوئی جواز بنتا ہے کیوں ایمرجنسی میں میٹنگ نہیں بلائی گئی یہ تو ایک بہت ہی قومی اہمیت کا حامل معاملہ تھا اور اگر ساتھ تاریخ کو یہ بات ہوئی تھی تو کیوں وزیر خارجہ نے او آئی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ امریکہ کی انڈر سیکریٹری کو بلائیا ان کے ساتھ فوٹو سیشن کیا اور کہاں بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور کہاں ہیں آسد مجید کا میں دیکھ رہی تھی تو اپنی ایک ایک جو ہے جو ان کی موپنٹ ہے ایک ایک میٹنگ کو وہ پوسٹ کرتے ہیں یہ جو ہے وہ جو ایک فورن افیس کمیٹی کی میٹنگ تھی جو دو تاریخ کو یوکرین کے اوپر ریزولیشن کے بعد ہوئی تین تاریخ کو اس کے اندر بیسیکلی بھارت کے اوپر تھی اور کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا جو ہے وہ ایلائی ہے اور اس کے اندر وہ الفاظ واضح ہیں کہ انہوں نے کہا کہ we'll reach out to the prime minister of Pakistan اسی کو آگے میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی نا اہل سفیر ہے جس نے سفیر نے ایک سازشی ٹویسٹ دیا اس کو اور سفیر نے اپنی assessment میں لکھا کیونکہ وہ تو آڈیو ہم تب سن سکتے ہیں یعنی دو تاریخ کو ریزولیشن یوکرین پہ مو ہوئی پاکستان نے abstain کیا دوسرے ممالک نے بھی abstain کیا اس کے بعد تین تاریخ کو یہ meeting ہوئی جس کی recording موجود ہے اسے پاکستان کے اوپر جو دو جملہ میں بات ہوئی وہ معلوم ہے انہوں نے یہی پتا ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی یہ وزیر خارجہ سے ملاقات کا ذکر نہیں ہے یہ یہ ہے کہ سفیر نے مراسطہ پہلے مولا ایک letter آیا پھر بھولا سفیر نے مراسطہ جو ہے وہ بھیجا ہے اس کے بعد جو ہے یہ تو ہمارے سفیر صاحب تو جو ہے سولا تاریخ کے کونسی تاریخ کے وہاں پر جو ہے ان کی attend کرتے رہے اس پر آپ پر comment آ گیا اس پر آپ پر comment آ گیا اب میں یہ چاروں آپ یہ بتائیں کیونکہ اب آنے والے وقت میں کچھ بھی فیصلہ آیا ہے کچھ بھی ہو ہونے elections ہی ہیں تو کیا پیپلز پارٹی خاص طور پر elections کے لیے تیار ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو elections ہوں گے اس میں آپ لوگ سب ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے election campaign الگ ہوگی election الگ پارٹیز الگ لڑیں گی تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس دفعہ elections میں پیپلز پارٹی ایک اچھی اکسریت کے ساتھ کامیاب ہوگی دیکھیں یہ election کی جو strategy ہے وہ تو ظاہری بات ہے کہ جب election کا وقت آئے گا تو decide ہوگی بہرحال ہم مختلف پارٹیز ہیں ہمارے مختلف ideologies ہیں مختلف manifesto ہیں ہم اپنے manifesto کے ساتھ ہوگے جہاں ضرورت ہوگی کسی seat adjustment کی وہاں seat adjustment ہو بھی سکتی ہے اس کے بارے میں تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی آج جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجداز بھی بلائے گیا ہے اس پر یقیناً بہت ساری مشاورت ہوگی بہت سی چیزوں پر لائے عمل تیہ کیا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ جس قسم کا بہران کھڑا کیا گیا ہے مگر میں یہ سمجھتی ہوں آئین شکنی کی کوئی معافی نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے شوق پہ اپنے ملک کو اپنے ملک کے آئین کو قربان کرتا ہوں تو میں کہوں گے disgrace to the nation یہ تو ٹرمپ سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ٹرمپ کو یہ والا آئیڈیا تو آئے ہی نہیں ٹرمپ نے صرف توڑ پھوڑ کی صرف آئیٹ ہاؤس پہ حملہ کروایا یہ تو ٹرمپ سے بھی کوئی دو ہاتھ آگے نکلے کیونکہ حملہ تو یہ پہلے کر چکے تھے حملہ تو یہ پہلے پارلیمنٹ پہ دوزار چودہ پہ کر گئے تھے اب انہوں نے آئین پہ قتل کیا ان کی جو دو منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے خودکش بمبار بن کے پھٹنے کا دل چاہتا ہے پارلیمنٹ پہ تو میں کہوں گی عمران خان نیازی صاحب آپ اور آپ کی کابینہ اور آپ کے ممبرز پارلیمنٹ پہ خودکش بمبار ہی بن کے پھٹے ہیں یہ جو آپ کی بندوق کی نشیس تھی آپ پر کے منٹ ہمارے پاس آگیا سیر صاحبہ سیر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھی بہت شکریہ اور سیاسی صورتیات بن رہی ہے جو معاملات انس پیپلز پارٹی کا کیا اس وقت محقف ہے وہ سیر صاحبہ ہمیں بتا رہی تھی تینکیو بری مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمیں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں بریک آب واپس آتے ہیں سب سوہے پاکستان سب سوہے پاکستان میں ایک بار پھر شازیب اور مائک ساتھ دینے کا بہت شکریہ شازیب کل ہم دیکھ رہے تھے کہ اس طریقے سے کل ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ایک ہفتے یا دس دن کا جو ہے وہ جشن کا جو ہے ڈی چوک پہ اعلان کیا ہے تو کل کا غالباً پہلا دن تھا اور وہ جوش ولولا سب میں نظر آ رہا تھا لیکن تب کی آوازیں بھی میں نے بیٹھتے بھی نوٹ کی ہیں کہ ظاہر سارا دن کا جاگنا اور دو تین دن کا مسلسل جوش ولولے کے بعد ہے نا اور وہ کس طریقے سے مانیج ہوگا ایرون نو کتے دن تک کوئی چل سکے گا یہ کیا جاری رکھنے کا پلان ہے نہیں ہے اور جس طریقے سے تقریریں ہو رہی تھیں اس کو کس طریقے سے مانیج ہوگا کیا فوکس اس کو فوکس کرنے کا ریزن کیا ہے پیچھے یہ آپ کا صحیح پوائنٹ ہے کہ جشن کیوں منایا جا رہا ہے ریزن کیا ہے اس کا آؤٹکم کیا ہوگا کیا الیکشن کی تیاریاں ہیں کہ تاکہ وہ ایک مومنٹم خائم رہے ایک عام آدمی کے ذہن میں اس طرح کی سوالات آتے ہیں تو ایم شور کسی پی ٹی آئی رہنماں کو اگر ہم لیتے ہیں پروگرام میں تو ہم بہت سائی سوالات مل جائے گی اس وقت پی ٹی آئی رہنماں جمشید چیما صاحب میں جوائن کر چکے ہیں جمشید چیما صاحب کو خوش رہیں گے سب سے پہلے پاکستان میں جمشید چیما صاحب اس وقت کیا چل رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں اس وقت حکومت نے نگران وزیراعظم کے لیے نام دے دی ہیں اپوزیشن کوئی نام دینے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں گے صورتیار اس وقت کس طرف جا رہی ہے جس طرح آپ بات کر رہے تھے اوپننگ میں کہ اس وقت الیکشن کا محور آ گیا یہ جو طریقی عدمیت ماد ہے یہ کام جب ہوتی ہے یہ نگام ہو گئی ہے اگر یہ کام جب ہوتی ہم سکسیسفل ہو جاتے یا وہ سکسیسفل ہوتے یہ دو سے تین مینٹ زیادہ اسمبلی نہیں چل سکتی اس وقت یہ ہے کہ دیوائیڈ اتنی بڑی ہے اور ڈیفرنس او بینن کی جو ریزن ہے کہ خارجہ پالیسی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس میں جو آپ کہلیں کہ پیسے لگے ہیں بنی انوال ہوئی ہے طریقی عدمیت خان میں جس طرح لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ ملک ٹوٹل ہے پچاس آٹھ ہرپ کی مارکی مار ہے کہ کوئی بندہ پچاس آٹھ ہرپ پہ لگا دے اور یہ ساری اسمبلی خرید دے حکومت خرید دے اور پاکستان اپنے نام لکھا کے لے دے اور میں سمجھتا ہے کہ بلو ایری اسلامباز کے دو پلات دیکھیں تو شاید سنٹوریس اتنے کا ہو جتنے پر سارے یہ اہمین نے دیکھنے کو تیار ہے تو یہ ایک بڑی سوسناک سی سیچیشن بنی ہوئی ہے تو اس سیچیشن میں عوام اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے عوام نے قبول نہیں کیا اور انہوں نے ریکٹ بھی کیا ہے ریکٹ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ دیرے چل نہیں سکتا اس میں الیکشن میں ہی جانا پڑے گا کہ لوگ دیکھیں کہ لوگ عوام بتائیں کہ انہیں آزاد خارجہ پاریسی مندور ہے یا نئی مندور انہوں نے اسی طرح چلنا ہے کہ ون فون کا باہر ہے پوری نیشن ون فون کا نیشن ہے کہ آپ کہیں کہ آپ فران پر اٹیک کر دیں یا آپ پر ڈرون عملہ ہوگا آپ فلان کی گلے پڑھ دیں اسلام کی طرح پوئی بھی دیں تو وہ کرنا ہے آپ نے یا اپنے اکارڈن پیر اون یکن سے بینفیٹس کرنا ہے کیا کرنا ہے آپ نے کسی کے کہنے پر دوسرے ملکہ دورہ کرنا ہے یا اپنے اکارڈن کو دید یا اکارڈن کو یہ رون کمیٹمٹ کرنا ہے تو یہ ایک ڈیوائیٹ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن تاکہ باہول بن گیا کہ ایک یو کن سے کہ جو پرائم مرسٹر ہے نئے انٹیرم گورنمنٹ کے وہ ان کا نام چلا گیا آپ نے اس کا نام کی تقریب کی تک دیا دے دے گی صدر پاکستان مانگ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں اور جو ہو رہی ہیں چیزیں وہ انڈولی ہو سکتی اچھا جمشی شیمہ صاحب آپ کا اس حوالے سے بھی جواب آگیا ابھی سہر کمران صاحب ہمارے سے ساتھ موجود تھی اور ان نے بڑے جو ہیں وہ سخت الفاظ میں اس بارے میں یہ بھی کہا کہ یہ تو ٹرم سے بھی آگے نکلے ٹرم نے تو پھر بھی جو ہے وہ اقتصادار چھوڑ دیا یہ تو ٹرم سے بھی آگے نکلے اس کا کیا مطلب انہوں نے یہ کیا ہویا آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کے اس جملے پر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ تو رائٹ بھی کھو دیتے ہیں کہ جو الیکشن میں یا جمہوریت میں جن کی کوئی سینٹیٹی نہ ہو سینٹیٹی نہ ہونے سے مراد لیکن اس میں پیسے کی انوالمنٹ ہوئی پیسے کی انوالمنٹ میں کسی نے انکار نہیں کیا نہ بکنے والوں نے نہ خریدنے والوں نے اب جب یہ کون سا آئینی کام ہو رہا ہے جس کے آئین کی بھائید ہیں یا دوسری اگر دیکھیں کہ ایک بڑی ننگی اور واضح حقیقت سامنے آئی کہ یہ ساری اعتماد ہے یہ لوکل نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کانسپیریسی ہے یہ انویین ہے یہ انویین ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر کچھ تین چار پارٹی ہیں یہاں کی بڑی پارٹیز وہ اشتار کر رہی ہیں کہ یہ ہم کریں گے میں سمیتے ہیں یہ ایسی گنڈی چیز تھی کہ ہر بندے کو ڈسٹنس کر جانے چاہیے تھا جب یہ ایکسپوز ہو گئی اگر چھکی رہتی تو ایک اور بات ہے ایک بات میں پہلی آتی لیکن ایک چیز ایکسپوز ہو گئی ایکسپوز ہو گئی آپ کے سکورٹی کمیٹی نے جنرل سکورٹی کمیٹی نے اسے رسپانس دے دیا آپ کی بزارت خارجہ نے اسے رسپانس دے دیا آپ کے اسمبلی میں ہم نے کیبلٹ کو دے دکھا جی اب پوزیشن کو کہہ رہے ہیں جمشی چیما صاحب جمشی چیما صاحب مجھے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے علیم خان اور دوزہ اٹھارہ کے الیکشنز ہم نے دیکھا تھا کہ جلسے جلوس ہوتے تھے تو علیم خان سب سے آگے ہوتے تھے کل گزشہ روز ہم نے دیکھا ہے کہ علیم خان صاحب نے بڑی دھوہ دھار پریس کانفرنس کی ہے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں عمران خان صاحب پر آپ کیا سمجھتے ہیں آگے الیکشنز آ رہے ہیں پہلے ہم نے چودی سرور صاحب کو دیکھا پھر اب علیم خان صاحب نے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں تو کیا الیکشن میں اگر یہ تمام ارکان وزیراعظم عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو الیکشن لڑنا ان کے لئے بہت مشکل نہیں ہو جائے گا آگے دیکھیں ایک نہ بات میری بات کو اسی طرح لینا بے لکل میں بڑا سپیس سے کر کے ایک ایک لفظ تول تول کے بورا ہوں جی جی اس وقت ہے جو بندہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ چھوٹا کر لیٹرز بڑا ہو جائے گا بڑا عد اور بڑا ہو جائے گا اور جو اسے پیچھے ہٹے گا وہ فارغ ہو جائے گا جو ری سرور کان سے ہی اس نو بڑی ہی اس نو بڑی ہی اس نو بڑی ہی اس نو بڑی وہ لندن جا کے اسے کتنی جولد ہے کتنی جائداد ہے اس کارڈینڈ میں کتنے بڑے آرمی ہیں ہمیں نہیں بانا پاکستان میں ہی اس نو بڑی اور اگر علیم خان کی بات کریں تو علیم خان کل سے پاکستان کا ایک امیر آرمی ہے جو میٹیا میں بھی ہے جن کے پاس ایک چیلنج بھی ہے باثر بھی ہے لیکن شیاست میں وہ تیسے نمبر کا ایک لیڈر ہوگا مسلمی اگنون میں جو پیچھلے پیچھے جاگے کھڑا ہوا کرے گا اگر کسی نے کھڑا کر لیا تو علیم حان نے تین سیٹوں سے الیکشن لڑا ایک سیٹ سے جیتا دو سیٹوں سے ہار گیا اس سیٹ سے بھی ہار گیا جہاں پہ چیئرمن خود ایم این او پر جیتے اور میچے سول سب سے بھی لاہور کا مسلمی اگنون کا سب سے کمزور کینٹیٹ سول تھا سول سے علیم حان چار ہزار وورٹ سیلیکشن آ گیا علیم حان کی پاپولیٹی کا ہمیں بتا ہے علیم حان کی پاپولیٹی کا ہمیں بتا ہے وہ جو کچھ بھی تھا وہ عمران حان کے ساتھ کھڑا تھا جلسوں میں لوگ پیشے کنٹریبượٹ کرتے تھے اب بھی کریں گے علیم حان ان کو لگاتے تھے ان کے ساتھ جو رہنے والے لوگ سے کچھ کھاتے تھے کچھ لگاتے تھے میں میرے لفظ کچھ کھاتے تھے کچھ لگاتے تھے کیے چھوڑ دیں ان باتوں کو تو آپ بھی سمجھتے ہیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امیر آدمی ہے ٹھیک ہے بقول آپ کے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ان کی پوپلارٹی نہیں ہوتی کیا وہ آپ سمجھتے ہیں ان کی بات یا ان کے بیان یا ان کا آنا اس طرح لوگوں کے ڈیسیجن کو انفلوینس یا امپیکٹ نہیں کر سکتا دیکھیں اس میں امپیکٹ یہی ہے کہ دو دن کی خبر ہے یہ جتنا میڈیا آپ کہلیں کہ کچھ لوگوں کے لیے اس میں کریاسٹی ہوگی کچھ لوگوں کے لیے ایک دن کی خبر دو دن کی ٹاک شوز یہ اس کی اتنی ہی امپارٹنس ہے یہ اتنی ہی امپارٹنس ہے جس طرح آپ کہلیں کہ یہ جو عورت کی کیا نام ہے جب اپی کے کی جب میں نے تھی یہ اور بندہ اس طرح کا کچھ جاتا ہے تو یہ جس طرح جوید حاشمی چلے گئے تو جوید حاشمی کے جاتے ہوئے خبر تھی یہ جوید حاشمی ہے جوید حاشمی ہے اور علیم حان فیچر کا ملک ریاض کہلیں میاں منشاہ کہلیں کچھ اور کہلیں تو امیر آدمی ہے وہ کھاتے پیتے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ انفرینس ان کا رہے گا سیاست میں ہی از نو بڑی سیاست میں ہی از نو بڑی ٹھیک ہے چمشہ چیما صاحب آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آگیا آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ سب سے برے پاکستان میں جوائن کیا یہاں پر ہم چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے بہت ساری خبریں ہیں بہت سارے موضوعات ہیں جو پروگرام میں شامل کرنے میں ہیں سورے پاکستان میں اگر ہم اب بات کریں جیسے کیا اکثر ہم بات کرتے ہیں فرنٹ لائن ڈاکٹرز کی کینگن حالات ہمیں ڈاکٹرز کام کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے ڈاکٹرز مسیحاؤں کی شکل میں جب آتے ہیں اور فرشتوں والا وہ ایک ان کا کیاٹر ہماری زندگی میں ہوتا ہے شاہزیب تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہوگا لیکن میرے خیال ہے اللہ کی مدد اور ان کی نیاد جو ہے وہ سامنے آجاتی ہے اور ہم ذکر کر رہے ہیں کراچی کا جہاں کے جناس پتال میں کچھ ڈاکٹرز کی ٹیم نے ایک بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کچھ چیزیں جب ہمیں ایمپوسبل لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹرز جب ڈیڈیکیشن سے اور کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی پوری ٹیم مل کر کام کر رہی ہوتی ہے تو ان کو کامیابی بھی ملتی ہے اس طرح سے ہمیں دیکھا ایک بڑا مشکل کام تھا کیونکہ ڈاکٹرز نے مبینہ طور پر بتیس سالہ شخص کے دماغ کے قریب پیوست خنجر کسی نقصان کے بغیر کامیابی سے نکال لیا ہے ساتھ میں زخمی شخص کسی بڑے نقصان سے بھی محفوظ رہا ہے ریکاور بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اور انتظامیہ نے کامیاب آپریشن پر میڈیکل ٹیم کو تعریفی اثنات دینے کا اعلان بھی کیا ہے جو بتیس سالہ افتار شاہ ہیں ان کو گھلیلو جھگڑے پر چھوڑی مار کر زخمی کیا گیا تھا اس کے بعد جو میڈیکل ٹیم ہیں انہوں نے فیصلہ کیا آپریشن کرنے کا اور کامیابی سے آپریشن کیا اور سر سے خنجر نکالنا واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے سننے میں ہی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ possible ہی نہیں ہے کیسے کسی کو کوئی بڑی انجری بڑا نقصان ہوئے بغیر بہت بڑا آپریشن بھی تھا بڑی ٹیم اس میں جو ہے وہ شامل تھی اور ہم کہیں گے کہ شازے ہمیں بتائیں گے وہ ٹیم ہمیں جوائن بھی کر چکے سب سبیر پاکستان میں انٹرڈاکشن کراتے ہیں ڈاکٹر ویجے ہیں ہمارے ساتھ سپروائزر کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر محبوب ہیں اور ڈاکٹر سارہ ہیں آپ تینوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں سب سبیر پاکستان میں سب سے پہلے تو ہم آپ کی قابل تعریف یہ آپ لوگ کی کامیابی ہے جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خنجر کو نکالا اور بغیر کسی نقصان کے وہ شخص محفوظ بھی رہے تو یہ آپریشن کب کیا گیا اور متاثرہ شخص کون ہے اور آپ اس کی طبیعت کافی بہتر ہے جی جی طبیعت پیشنٹ کی بالکل ٹھیک ہے پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس فرائیڈے والے دن آیا تھا دوپیر میں ان کو گھرے لو جگڑے کی وجہ سے کسی نے ہٹ کیا تھا نا خنجر لگاوا تھا آنکھ میں تو وہ الٹی آنکھ کے پیچھے سے ہو کے تقریبا ناکھ کے طرح ہو کے گردن کی ہڈی تک جا رہا تھا لیکن پیشنٹ میرے حساب سے بڑا خوش نصیب ہے کہ اس تینوں جگہ پہ اچھے بھلے وائٹل اسٹرکچر ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک اسٹرکچر بھی ڈیمیج نہیں ہوا تو پیشنٹ ہمارے آئی وارڈ میں داخل ہوا اس کے بعد ہم نے تین ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ کنسلٹ کیا تھا اور کنسلٹ کے بعد جو ہے تینوں ڈپارٹمنٹ انوال ہوئے اور سیٹرڈے کی دوپیر میں ہم نے پھر اس کا کامیابی کے ساتھ اس کا کھنجر نکال لیا تھا الحمدللہ نہیں بہت بڑا کام کی ہے جوک صاحب مجھے یہ بھی پوچھنا ساتھ ساتھ میں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ آیا تھا اس طرح بتا رہے ہیں کہ بہت ہی باتلی لاؤگنز وہاں پر ہوتے ہیں بہت سنسٹیویٹی ہوتی ہے وہاں پر تو جب وہ آیا تھا تو کیا لگ رہا تھا کہ اس کا تو ویجن گیا یا اس کے دماغ تو مشکل ہے کہ اب صحیح ہو یا یہ بہت ہی خطرناک ہے کیا حالت کیا تھی اس کی خود کی حالت کیا تھی ہمیں ہوش میں تھا نہیں تھا خون نکل رہا تھا نہیں تھا کیوں سے ہمیں بتائیے گا پیشنٹ جو ہے نا بڑا ورڈ تھا پیشنٹ تو ہماری بعد میں ان سے ڈسکشن ہوئی تھی پیشنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا خطرناک آپریشن ہے کہ کیا پتا کہ آپریشن کے بعد میں اٹھ بھی نہ پاؤں لیکن اوپر والے کا شکر ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ بلکل صحیح سلامت ہے ہاں یہ ہے کہ ہما جب پیشنٹ ہمارے پاس آیا تھا تو ہم دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آنکھ کے کون سے سٹرکچر ڈیمیج ہوئے ہیں پھر ہم نے اینٹی ٹیم کو انوال کیا کہ ناک کے تھروں جو یہ پیچھے جا رہا ہے گردن کی ہڈی سے تو اس میں تو کوئی ایسی میجر ویسلز تو نہیں ہے جو ڈیمیج ہوئی تھی لیکن پھر ہم نے نیورو کو بھی انوال کیا کیونکہ جو گردن کی ہڈی ہے اس کے برابر میں میجر ویسلز ہیں تو سب ٹیم ورک کے تھوڑی ہمارا کام چلا تھا اور کامیابی کے ساتھ ہم نے نکال لیا بلکہ ٹیم کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو باقی آپ کے ٹیم میمبرز ہیں میں ان سے بھی جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر سارا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ لوگ سے بھی جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کے لئے کتنا مشکل تھا یہ آپریشن کرنا جب وہ شخص آپ لوگ کے سامنے تھا ایسے حالات میں بطول ڈاکٹر اپنے جذبات پر کابو رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ پیشنٹ کے اس تکلیف میں اور ہمیں کیا آپریشن کرنا ہے تو آپ لوگ کے کیا جذبات تھے اور جب آپریشن مکمل ہو گیا تو کیا جذبات تھے دیکھیں نا جیسے بڑے سیٹ اپ کے اندر ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہلے بھی اس طرح کے میجر کیسز دیکھ چکے تھے تو جذبات کا یہی تھا کہ تھوڑے نروسنس تھی پر ہمیں اس چیز کا یقین تھا کہ باقی ٹیمز کے ساتھ صلح مشورہ کر کے اپنے سینئرز کی گائیڈنس کے تحت ہم اس کو آپریٹ تو کر پائیں گے ہاں یہ چیز اس چیز کی نروسنس دیفنیٹلی تھی کہ ہمیں فائنل آٹکم کا نہیں اندازہ تھا کہ وہی جیسے میرے سینئر نے بتایا کہ اندازہ نہیں تھا کہ کونسی نروسنس دیمج ہو سکتی ہے کونسی بلیڈ ویسلز کی تھوڑیڈنگ ہو سکتی ہے پروگنوسس کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا باقی جو پریلیمنری جتنے بھی ہمارے کام تھے کو دیکھتے ہوئے ہم نے سی ٹی سینز کی طرف ہم پہلے گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ پاتھوے کیا ہے جو ہمارا ہوتا ہے ایک انویسٹیگیشنز کا اس کے بعد این ٹی نیورو سیجری وغیرہ کی اپینین لینے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم ساری ٹیمز کو آن بورڈ لے کے ایک کمبائن سیجری پلان کریں گے تو امید تو تھی یہ تھا کہ جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کی کیسز کے اندر کہ آپ ہر چیز کے لیے تیار تو رہتے ہیں نروسنس ایز 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 میڈیکل پرسن ہوتی ہے پر یہ ہے کہ اتنا ریر نہیں تھا ہم جنہ جیسے سیٹ اپ میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے پاس اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں تو وہ ہمارے سینئرز ہمیں اس کو ڈیل کرنے کا ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے جذبات جی جی اپنے جذبات کو کابو میں رکھ کے آپ نے پیشنٹ کے ویل فیر کو پرائیورٹی دے کے اور ٹائم لی آپ نے ایکشن دینا ہے بلکل صحیح تو جوکس ابا کتنے گھنٹے یہ چلا آپریشن کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ پہلی بھی آپ لوگ کر چکی ہیں نروس نس تو ہوتی ہے کیونکہ جان کا معاملہ ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے لیکن کتنے گھنٹے یہ سرجری چلی اور اس کے بعد اب اس کا پیشنٹ کی ریکووری کیسی ہو رہی ہے جی ایکزیکٹ ٹائم تو جتنا مجھے رفلی ایک آئیڈیا ہے تو دیڑھ گھنٹے دیڑھ گھنٹے تک چلا اس کے بعد پھریے ہے کہ پیشنٹ کو ہم نے سیف سائٹ کیلئے سرجیکل آئی سیو میں رکھا ان کیس کہ کوئی لیٹر آن کوئی بلیڈنگ نہ ہو پیشنٹ کسی قسم کی اس میں کولیپس میں نہ چلے جائے اس کے بعد لیٹر آن تھرڈ ڈے پیشنٹ بارڈ میں شیفٹ ہوا ہے میں نے اس کی جو ہماری انیشل انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں آفٹر اینی کائنڈ آف آئی سیجری ویجول ایکویٹی پھر پنڈو سکوپی جس کے نام آگ کا پردہ چیک کرتے ہیں اس کی ساری ایگزیمینیشن آپٹک نرف جس کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی سٹیب وونڈ انجریز کے اندر انوالڈ ہو سکتی ہے وہ ساری ایگزیمینیشن میں نے کروائی ان ساری ایگزیمینیشن کو ہم نے ڈاکٹر ویجے سے ڈسکس کیا اس کے بعد جب سر نے اپنا اوپینین دیا کہ کوئی اس طرح کی اوکلر یا آپٹک نرف انجری نہیں ہے تو اب ہم پیشنٹ کی سٹیبلیٹی اور اس کی ریہیبلیٹیشن دیکھتے ہوئے ہم اس کا ڈسٹارج پلان کرنے رہے ڈاکٹر محبوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ پورا ٹیم ورک ہے بہت سارے ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر محبوب آپ سے ہی میں جاننا چاہتا ہوں پہلے تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس پوری ٹیم میں کتنے ڈاکٹرز شامل تھے جنہوں نے مل کر یہ آپریشن کیا اس سوالے سے بھی بتائیے گا اور اس نویت کے کیسز کس حد تک آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں خاص طور پر جب ہم جنہ سپتال کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دوں گا جو ہماری ٹیم تھی سب سے پہلے آئی کی ٹیم تھی جس میں ڈاکٹر ویجے کی سپرویجن میں ان میں مین تھا ڈاکٹر سارا تھی ڈاکٹر زرلش تھی اور ڈاکٹر کائنائیت تھی اور ہمارے سپروائزر ڈاکٹر عزیز اور رحمان تھی یہ ہماری آئی کی ٹیم تھی اور اس کے حلاوہ ہم نے اینٹی کی ٹیم کو انولف کیا تھا اس میں ہمارے پاس وہاں سے دو ڈاکٹر تھے ریزیڈنٹ اور ایک کنسلٹنٹ اس کے حلاوہ نیرو کی ٹیم سے بھی ہمیں دو ڈاکٹر ہمارے ساتھ تھے اور اس کے حلاوہ جو انیستیزیا کی ٹیم تھی اس میں بھی ہمارے پاس دو ڈاکٹر تھے اور جہاں تک ایک ایسے کیسز کا سوال ہے تو ایسے کیسز ہمارے پاس مطلب کہ میں ریئر تو کہوں گا لیکن ناٹ ویری ریئر کیونکہ یہ کہ جنہ ایک ایسا سیٹ اپ ہے کراچھی میں بلکہ پاکستان میں ایک ایسا سیٹ اپ ہے جہاں سے ارطرہ کے کیسز آتے ہیں ویرائیٹی آپ کیسز ہوتے ہیں ہمارے پاس تو اگر کسی بھی ملک کے کسی بھی ایسے میں کوئی بھی ایسا کوئی ٹراما ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ ہسپیٹل سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور ہم ان کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہمارے لئے مطلب ایک پریشان کن بات تھی لیکن شکر ہے اللہ کا ہم نے اس چیز کو ٹیکل کر لیا ویڈ ایکسپیرینس سرجنٹ اور ایکسپیرینس ٹیم کی وجہ سے ہم نے کامیابی سی یہ سرجری کر لی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ جان کر آپ لوگوں سے مل کر آپ لوگوں کی ٹیم کو دیکھ کر یہی واقعی اندازہ ہو رہا ہے اور میں خیال ثابت بھی ہو گیا کہ جب ہمارے ہاں کوئی بھی جو علاج ہے وہ ناممکہ نہیں ہے ہمارے ڈاکٹرز قابل ہیں ہمارے ہمارے دعائیں بھی ہیں پھر وہ ایک ویژن بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے تو علاقہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ آپ لوگوں کے کام میں برکت بھی دے اور آپ لوگوں کے ہاتھ سے تمام پیشنٹس آپ کے شفائیاب ہو کے جو ہے خیر و آفت کے ساتھ رہیے بھی اور اپنے گھروں کو جائیں تھانکیو سو مچ آپ بہن ساید شامل تھے دکٹر مہبوب، دکٹر سارا، دکٹر بجے آپ تینوں کا بہت شکریہ آپ نے سب سے ویڑے پاکستان میں ہمیں جوائن کیا سب سے ویڑے پاکستان سب سے ویڑے پاکستان ایک بہت شکریہ شاہ سب ورمایا کر رہے تھے آپ کا انتظار یہ ابھی میں آپ کو نیکس پیک میں جو بریک ہوگی نہ سے بتاؤں گی شاہدے شراردے جا رہی ہے شاہدے رحمت کی اور اب شاہدے کہاں پہ بڑھ رہے ہیں ملکی حالات تو ہمیں نظر آرہے ہیں سیاست کے محول میں لیکن اب ہم نیکس کس پریشانی کا ذکر کرنے والے ہیں اب ہم پریشانی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ ملک میں ایک سیاسی رستا کشری چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کار بہت پریشان ہیں مایا اکسر ذکر کرتی ہے چھوٹے سرمایہ کاروں کا کیونکہ وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں جبکہ ملک میں انسٹیبیلٹی آتی ہے مایا سمال بچے مین کا یہ ہوتا ہے یا ویمن کا یہ ہوتا ہے شاہد ہے پھر وہ انویسمنٹ ان کی سمال ہوتی ہے سمال کیپٹن لگتا ہے اور اس پر بھی ان کا پروفٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ ان کے لیے بہت لرچ میں بھر جاتے ہیں سروائیول مشکل ہو جاتے ہیں بہت مشکل جاتے ہیں چھوٹے انویسمنٹ ہوتی ہیں چھوٹے جگہوں پھر جاتے ہیں ادھر سے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ڈر بھی جاتے ہیں آگے کے لیے کہ what future holds for us اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرمایہ کا وہ شیئرز کی خریداری کے بجائے فروغ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے یہ نوے دن بھی بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں لیکن اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے کہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کیا صورتحال ہے اس وقت ڈائریکٹر سٹاک ایکسچینج احمد چنائے صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں احمد چنائے صاحب آپ کو خشام عدید کہیں گے سب صورتحال پاکستان میں احمد صاحب مندی کا شکار رہی ہے مارکٹ آج ابتتا میں کیا صورتحال ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بہت بہت شکلیا دیکھیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کوئی انہونا ایکسچینج نہیں ہے جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں ملک کے حالات ہوتے ہیں ان پر ریاکٹ کرتا ہے اور کل کا آپ نے بلیڈ بات دیکھا ساڑھے بارہ سو پوائنٹ ہم مائنس میں تھے اور آج بھی ضرورتحال کچھ نہیں ہے ہمستافزہ نہیں ہے والیومز بڑے لو ہیں لوگ ہیزٹنٹ ہیں مال سیلرز مارکٹ میں آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے قبائد اور اتنا کام بھی نہیں ہے دیکھیں جیسے ملک کے حالات ہیں ملک کے حالات کو جو ہے وہ ہمارے جو مقدرہ حضرات ہیں ان کو بہتر کرنا پڑے گا چاہے وہ سیاسی حالات ہوں چاہے وہ معاشی حالات ہوں چاہے وہ بس کے ساتھ بچانتے ہیں ہمارے کادوباری جو تیکٹکس ہوتی ہیں وہ دیپینڈ کرتی ہیں ملک کے حالات کے اوپر اور بڑی سنزیٹی ہوتی ہیں سٹاک مارکٹ سب سے زیادہ سنزیٹائز ہے اور اس کے بعد دوسری مارکٹ ہے تو جہاں اتنی سنزیٹی ہو تو جہاں آپ کا سنوائے جو ہے وہ دوڑنے کا خطرہ ہو جائے کہ کہاں ہماری یہ مارکٹ پیک پر جو ہے وہ ہنڈر بلین ڈالرز کی مارکٹ تھی اور آج یہ مارکٹ جو ہے وہ ہماری مشکل سے چالیس بھی چالیس سے بھی نیچے ہے تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں اور ہمارے جو یہ ریٹس ہیں وہ کیدر پہنچے ہیں اگر آپ ٹریکٹیکل ہی دیکھیں ارننگ پر ییل دیکھیں پر شیئر کی تو شاید ہم اس کو بہت 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 پوٹینچل ہے مارکٹ میں کہ یہ مارکٹ جو ہے اگر اگر تالی ہزار پوائنٹ ہے تو شاید اسی ہزار پوائنٹ کو بھی جا سکتی ہے اس لیے کہ پی ای ریشوز ہمارے جو ہے اس میں بڑی گنجائش مدد ہیں لیکن دوڑ سو کے ہزیٹنٹ ہے انہیں بروسہ نہیں ہے کہ کل صبح کیا ہو جائے گا اور کیا آلات ہو جائیں گے اگر آپ کو پیکٹیکل ہی دیکھیں تو ہمارے پاس دو مہینے کا بھی امپورٹ کا رزاو مشکل سے ہے اٹھارہ بیلین ڈالر کل آیا ہے سٹیٹ بینک کے دوڑا بیلین ڈالر ہیں چار پانٹ بیلین ڈالر لوکل بینکوں کے پاس ہیں تو یہ اٹھارہ بیلین ڈالر جو آج کل ہماری امپورٹ کا حالت ہے جو پچھلے نو مہینے میں امپورٹ ہوئی ہیں اس کے حساب سے دو مہینے کا بھی ہمارے پاس رزاو نہیں ہے تو یہ ایک بڑا خطرناک حد ہے کہ یہ دو مہینے کا رزاو نہیں ہے اور ایبریج بیلین ڈالر کے ہماری ایکسپورٹ ہے تو پانچ ساڑے پانٹ بیلین ڈالر کی دو تین مہینے میں ایکسپورٹ آ جائے تو بھی ویسے سمجھتا ہوں کہ ہم ہماری پوزیشن کو بہت زیادہ اچھی نہیں تو ہمیں دو تین چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑیں گی اس اس فائنسل فائنچل فرنٹ کے اوپر کہ ہمارے پوزیشن کو کٹیل کرنا پڑے گا کسی صورت میں اور ایکسپورٹ کو بڑھانی کی بات کرنی پڑے گی دوسرا سب سے ہم موضوع یہاں کے جو پولٹیکل حالات ہیں ان پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے اور فوری طور پر ہونا چاہیے تاکہ مارکٹ کو سمجھنا ملے مارکٹ کو پتہ چلے کہ دائرکشن موجود ہے اس وقت ویور ڈائرکشن ہے کوئی پتہ نہیں کہ گورنمنٹ موجود ہے نہیں ہے کوئی پتہ نہیں کہ ٹکر ہے کہ نہیں ہے ساری سیاسکتہ اس وقت جانا وہ ہوا میں ہے کسیوں کو کچھ معلوم نہیں ہے آپ نے کہا نا کہ بلڈ بات کل دیکھا گیا جتنا جو ہے وہ ڈاؤن گئے پوائنٹس لیکن کتنا سا وائف کر سکتا ہے بلڈ بات اتنا ہم لو ہمارا بزنس سیکٹر اور کتنا برداشت کتنا پریشر لے پائے گا بکرز بہت ہی انڈیسائیسیونس ہے دیکھیں دو فیکٹرز ہیں جو میں آپ کو بھی بات کر رہا تھا ہمارے فارنکشنی ریزرز کی کہ اگر یہی حالت رہی تو شاید ڈالر جو ہے وہ اتنی ہچی وران چلے گا کہ وہ ہم دو سو پہ بھی کراس کر جائیں گے دو سو پہ خدا نہ خاصتا ہے کراس کر جاتے ہیں تو یہ پر میں مہنگائی اور طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے اس مہنگائی کے طوفان کو جو ہے وہ ہمارا عام آدمی کیسے برداش کرے گا یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو جائیں گی کہ آم آدمی متوسط تفکے کی بھی دستر سے باہر ہو جاتی ہیں تو یہ ہم نے ابھی لیٹلی سری لنکا کی حالت دیکھی کہ وہاں ڈالر جو ہے وہ دو سو کا دو سو کا دو اٹی فائٹ پا ہو گیا کتنا بڑا بہران آیا ہو ہے راتوں کو لائٹے نہیں ہوتی گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ ریزرز نہیں ہے کہ آئل امپورٹس کے پیسے دے سکے تو خدا نہ خاصا ہماری یہ حالت نہ ہو جائے وہ کینسل نہیں کر رہے بند نہیں کر رہے لیکن سسپنڈ کر رہے ہیں تل دی آرائیول آف دی نیو گورنمنٹ تو بات نئی گورنمنٹ کی اس سنس میں ہے کہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آ جائے لیکن دنیا بھی چاہتی ہے کہ اس خطے میں جو ہے وہ ایک سٹیبلٹی آ جائے تو سٹیبلٹی جو ہے وہ انتہائی پارٹ اچھا احمد صاحب آپ پر کیا لگتا ہے کہ اب تو زائدی بات ہے الیکشنز کے طرف جائے جا رہا ہے اور چند ماہ بعد الیکشنز ہو جائیں گے شاید جلدی بھی ہو جائیں لیکن یہ پورا سال جو ہے یہ انسٹیبلٹی میں ہی گزرے گا پولٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا سال دوہزار بائی جو ہے وہ سٹاک مارکٹ کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا بزنس کے لیے اتنا اچھا نہیں رہے گا دیکھیں ہم ابھی سے کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اچھا نہیں رہے گا ممکن ہے کہ ہی گورنمنٹ اور کوئی بھی گورنمنٹ اگر اچھے فائننچل میجرز کے ساتھ آتی ہے اچھی اصلاحات کے ساتھ آتی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ سٹاک مارکٹ جس پہ آج ہم ماتم کر رہے ہیں وہ بہت بہتر بھی ہو سکتی ہے تو یہ تو صرف گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں لوکل حالات ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگ کا دشان کس طرف ہے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آج اگر کوئی کمپنی جو ہے وہ اچھی پروفٹ دیل دے رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مال ویسے ہی پک رہا ہے اس کا مال جو ہے اس کی طرح پروڈکشن آ رہی ہے اور اس کمپنی کو کوئی فرق نہیں پڑا لیکن سنٹیمنٹ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک سیبل سنٹیمنٹ سونے چاہیے لیکن امیچرائی صاحب ایک اہم سوال آیا یہ تو اب تک ہم نے سیچویشن بات کی کہ جو ہو رہا ہے یا جو آلریڈی چھوٹے سرمایہ کار یا سرمایہ کار اس وقت بزنس میں انبولد ہیں آپ ان لوگوں کو کیا گائیڈلائن دینا چاہیں گے جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اگر ان کی لوگوں کی نہیں ہیں بزنسز نہیں ہیں جاوبز اور اگر ان کے پاس تھوڑی بہت سیونگز ہیں تو کیا وہ چھوٹے سرمایہ کار کے طور پر آنا چاہیے ان کو کیا وہ آ سکتے ہیں اور اگر آئیں تو وہ کتنا کس طرح کا ویجن لے کر آئے اور کیا کرنا چاہیے ان کو سب سے پہلے گر آئیں تو لانگٹرم ویجن لے کر آئیں یہ مات سوچیں کہ دو دن میں چار دن میں آر دن میں یا مہینہ دو دن میں ہماری شہر چھیک ہو گیا میں آپ کو ایک بات کی اشورت دیتا ہوں کہ یہ وہ ریٹس نہیں ہیں کہ جو ایک چل مارکٹ میں ہونے چاہیے تھے یہ ریٹس یہ ہے وہ میرے حساب سے اگر دنگلے نہیں تو 50% یہ ہے وہ اب ہونے چاہیے تھے جو ان کی پرابلیٹیز ہے کمپنی کی تو یہ ریٹس آگے جائیں گے بڑھے ملک میں سیبیلٹی آئے گی آج نہیں تو کل اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب مارکٹ ڈپ میں ہو تو that is the ideal time to buy اس وقت مارکٹ ڈپ میں ہے اس وقت مارکٹ ڈپ میں ہے اس وقت چھوٹا سکتا ہے اور مال فرید بھی سکتا ہے تو یہ دائرہ ایک وہ دن پوزیش کر لیں اور اس کے بعد اس مارکٹ میں جو ہے وہ انٹری دی جا سکتی ہے رائیٹ رائیٹ یعنی کہ ٹھیک ہے اگر وہ آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ it's not a short term اور mid term returns بلکہ آپ کو long term returns میں جو ہے وہ اس طرح کے پلاننگ کر کرنا چاہیے thank you so much ایمیج رائی صاحب for taking out time for the show god bless you and have a good blessed day تو i think شاہ سے گائیڈ لائن مل گئے کم سے کم ہے کہ کسی نے نئے طریقے سے آنا ہے اور اپنا تھوڑا بہت لگانا چاہتا ہے وہ بھئی کہ یہ نہ کہ وہ پیسے بھی میرے نا بچے اور خرچ جائیں تو میں اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہوں یا اس کو میں جو exponential growth میں ڈالنا چاہوں تو وہ ابھی سے لانگ ٹرم کا سوچ کے لانگ ٹرم ویجن رکھ کر آپ اپنا وزنس کریں خیر احمد صاحب ہمیں اس حوالے سے گائیڈ کر رہے تھے ہماری رہنمائی کر رہے تھے اور ہم آگے بڑھتے ہیں انڈیا کا ذکر کرتے ہیں اکثر انتہا پسندی کی حوالے سے اور وہاں پر ہم نے بہت سارے مایا ایسے کیسز دیکھے جس میں ہجاب پر پابندی لگائی گئی کہیں سکول میں داقل نہیں ہونے دیا کہیں پہ نماز نہیں پڑھنے دی جاتی یہ تمام پابندیاں لگائی جاتی ہیں لیکن یہ تمام پابندیاں یہ اشارہ دیتی ہیں کہ وہاں پر جو انتہا پسندی ہے وہ اس طرح اوروچ پر ہے ہر طرح سے مطلب کبھی وہ دوسرا شاہز نے بتایا کہ ہجاب کا معاملہ آتا ہے پھر اس کے بعد کشمیر فائز جیسی جو فلم آتی ہے اس کو ایک بنا کر اس کا سہارہ لے کر اس کو اس طرح کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اب اگر بات کر رہے ہیں ہم گوشت کے جو ہے وہاں پر فروخت ہونے پر جو ہے وہ اس پر اعتجاد شروع ہو گیا ہے اس پر آواز اٹھان شروع گیا ہے کہ گوشت خریدنے کے خلاف مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے لیٹ می کلیر دس جو ایون شعور یافتہ یا محبت پسند یا امن پسند ہندو لوگ ہیں وہ پوچھ دنیا میں جا رہتے ہیں اس میں مسلم ممالک بھی ہیں اور وہاں پر وہ وہی گوشت کھاتے ہیں جو مسلم ممالک میں ملتا ہے اور وہ حلال گوشت ہوتا ہے اب یہ بات سمجھ نہیں آئے کہ انہوں نے اس طرح کی سیچویشن کو بنانے کے پیچھے ان کا مزید نفرتوں کا کیا لیکن دفعہ نفرت اگر کب بیج آپ کے دل میں آ جائے شازیب تو اس کی انتہا کوئی نہیں ہوتی بلکل ہے صحیح بلکل صحیح اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمان کسابوں سے گوشت خریدنے پر ایک طرح سے پابندی لگائی جا رہی ہے جو پمفلٹس ہیں وہ بانٹے جا رہے ہیں کہ حلال گوشت نہ خریدہ جائے مسلمانوں سے گوشت ہی نہ خریدہ جائے ہاں گوشت ہی نہ خریدہ جائے جہاں ہی بات ہے وہ حلال گوشت کا ہی اپنا سارا کاروبار کرتے ہیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے نیگیٹیوٹی اور نفرت کی تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ہمارے آج کے جو پینلس ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کریں تو زیادہ بہتر بات ہوگی اور سوال بھی کریں گے تو ایک بہتر جواب ملنے کی امید بھی ہے جوائن کیا پرگیٹی ریٹائر ہائرس نواز صاحب نے السلام علیکم سار کیسے آپ خیریت سے ہیں رمضان کی دیروں مبارک بات اور ہائرس سار مطلب اب جو ہے حلال گوشت بیچنے والوں کی خلاف یہ مہم شروع کر دی یہ کہاں جا کر معاملہ ختم ہوتا نظر آ رہے آپ کو یہ اب اندو انتہا پسندی جو ہے اس حکومت میں وہ انتہا سے زیادہ زیادہ بڑھ چکی ہے اور میرے خیال میں دیو گون ہارڈ نٹس کہ وہ اس پہ کوئی ان کو کنٹرول نہیں ہے کیونکہ یہ چار پانچے اٹول ہے نظرہ موڈی کا یہ ٹوٹل جو ہے اندوطوہ کا پرچار کرتے ہیں یہ آر ایس کے ایڈالوچی پہ چل رہے ہیں پہلے کبھی گاؤں کی بات کرتے ہیں گائے زبانی کرنے دیں گے آپ حلال گوشت جو ہے جو الاؤٹ ہے وہ بھی ان کو زبانی کرنے دیں گے اور ان کو مجبور کرتے ہیں کہ حرام گوشت لیتے ہیں زبانی کرنے دیں یہ ایک کہاں کی انصاف ہے میں نے کہاں میں انڈیا کوئی یہ اتنا سخت انتہا پسند ایک ایکسٹریمیسٹ ہندو سٹیٹ بنا رہے ہیں جس میں کوئی اور مذہب کے لوگ رہے نہیں سکتے ہیں یہ تنگ کر رہے ہیں عیسائی کرسٹین کرسٹین کو لے لیں سکھوں کو لے لیں اس کے بعد دھلت سن کے اپنے لوگ پاسٹ اس کو دیکھیں مسلمانوں کو دیکھیں ہر ایک کو تنگ کریں چاہتے ہیں کہ صرف ہندو رہ سکیں باقی سب جانتے چلے جائیں اور یہ ایک کھوڑا خطرناک ٹرینڈ مجھے لگتا ہے کہ جس سے کیسے یہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا کو یہ چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیں گے جیسے اگر چھوڑے چینوں کی پندرہ یاستیں بن سکتی ہیں تو انڈیا کی تو بہت زیادہ رہے ہیں اور یہ ٹوٹے گا اور یہ نینہ موڈی جو گھتے ہوئے ٹوٹے گا اور یہی اس کا موجہ بنے گا تو حریص نواز صاحب جس طریقے سے ہندو انتہا پسندی بھارت میں بڑھتی جا رہی ہے وہاں کے جو دیگر حلقے ہیں اگر وہ بھی اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس طرح سے ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ ہندو سٹیٹ بن گیا تو اس کے لئے تو بھارت کو خود اپنا ہی نقصان ہے تو کیا وہاں کے جو دیگر حلقے ہیں وہاں پہ اندر سے کوئی ایسی باتیں اٹھ رہی ہیں بھارت کے خلاف یا اس قسم کی باتیں کہ بھائی تو آپ بلکل اپنی ملک کا نقصان کرنے جا رہے ہیں مستقبل میں ان کے بہت دن جو موڈریٹ ہندویاں وہ اس کے خلاف آباد اٹھاتے ہیں لیکن ان کے جو یہ آر ارز کے گھنڈے ہیں یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو مارتے ہیں تمگاتے ہیں کہ تمہاری فیملیز کا نقصان ہو جائیں گے اور برنہ وہ بھی پریشورائز کرتے ہیں یہ فرلم ہے اور سیکنڈ یہ کہ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہوگا آپ نے دیکھا نہیں کرناٹک میں کس رکھے سے ایک مسلمان بچی دھیراب کے بارے میں کیا بات کی پھر ان کے ملے میں ہیں کیونکہ کورٹ کے ججز کو بھی مارتے ہیں جا کے اس لیے وہاں پر اس وقت صرف ہندو راجہ اور کچھ میں نہیں ہے لیکن سر حریص صاحب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی ہندو ٹیچر نے اپنے مسلمان ہجاب بچیوں کو جو ہے اجازت دے دی بیٹھنے کی کلاس میں یا پرمیشن دے دی نماز پڑھنے کی یا پرمیشن دے دی اگزام مینیشن میں بیٹھنے کی ان کو فائر کر دیا کسی نے جو ہے اگر اپنا جو ہے اس بات کا رائے اظہار کر دیا مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مہم ہو رہی ہے وہ ہندو ہونے کے باوجود اس کو جا کے جو ہے ایکسٹریم میں اس کو ناپ رگڑوائی اس سے کہا معافی مانگو یہ کرو مطلب اتنا زیادہ یہ ان کو خود کو نظر نہیں آ رہا پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے ان کو خود نظر نہیں آ رہے یہ کیا کر رہے دیکھیں دنیا کو نظر آ رہا ہے دنیا کی ہمین ریٹس وائش ٹاکس بھی ہیں ہمین ریٹس آرگنیزیشن بھی ہیں لیکن سب نے آکھیں دوسری سائٹ پہ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم ممالک کو انڈیا کی انٹریسٹ ہے انڈیا امریکہ کا اسٹریٹیگ پارٹنر ہے اس کو ساؤت چینل سی میں چینل خلاف چاہیے انڈیا پھر انڈیا خلاف لڈاک پہ لڑائی کر رہے ہیں پاکستان خلاف سی پیک تو ناکام کرنے کے لیے ان کو چاہیے پھر ان کے تجارتی انٹریسٹ ہیں ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ صرف ایک ہپوکریسی ہے باہر کے ممالک کی کہ وہ پاکستان میں اگر ہم دیشتگردوں کو صلاح موت دیتے ہیں اس پر اقراض ہو جاتا ہے شور مچ جاتا ہے لیکن انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کوئی بات دیتی جو کشمیر میں آپ کے سامنے کیا ہے جنہوں پروریت کر رہے ہیں وہاں کوئی بات نہیں کی جاتی ہے یہ اب دنیا کو یورٹنی نیشن کو اپنی اہمیت بنانی چاہیے یہ چار پانچ ملکوں یہ ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر میں انڈیا تو مجھے یقین ہے کہ انڈیا میں آپ دیکھیں گے کچھ عقصے کے بعد دوزہ تیز میں شکھوں کی مومنٹ شاہر ہو رہی ہے پھر کشمیدی نوجبان کھڑے میں ہیں اس طرح کریسٹین کو بہت زیادہ تام کرتے ہیں تو یہ جو موڈرےٹ ہندو ہیں کسر آپ بچے اور ٹیچر کی بات کر رہے ہیں کچھ بہت اچھی لوگ ہیں سارے ہندو اس طرح کے نہیں ہیں لیکن انہوں نے اتنا درا کرتا ہے لیکن ہر سر اگر ہم اس طرح کی سیچویشنز دیکھ رہے ہیں تو ویر دو یو سی انڈیا اگر یہ کرنٹ سیچویشن رہی تو تین سے پانچ سال میں کیا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں میں تو تین سے پانچ سال میں اتنا دن مجھگی ہوتے ہوئے انڈیا کو ٹوٹے دیکھتا ہوں انڈیا میں بہت سٹیٹس بنیں گی آپ دیکھیں گے سکھ علیدہ ہو جائیں گے کشمیری علیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کے ان کے جو انسلیٹ مومنٹ چل رہی ہے اوپر کے طرف جس پہ تمام یہ ناغر موجود اسامیز یہ علیدہ ہو جائیں گے اور انڈیا کو بہت بڑا دسکہ لگے گا اور اس کا موجود یہ نینہ موڈی ان کا ٹولا جس میں امیرچہ رجنات سنگھ عجید جہال یہ ہیں جو اس کو انڈیا کو اکسٹریمیت یہ اسرائیل کی طرح بنا رہے ہیں یہ کرنا چاہیے لیکن ہمیں اپنی طرح سے پوری دنیا کو ٹیرزم کرتے ہیں اپنے ملک میں جو یہ مسلمانوں پر دوسری قوموں کے پر پرابلم کرتے ہیں ریلیجنس کے پر تو یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے دن انڈیا ٹھوٹ جائے اور حریصہ اگلے الیکشن میں بھارت میں آپ کو لگتا ہے کہ نرندر مودی اور ان کی جماعت کے جو ووٹس ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی ابھی بھی سبب بھی الیکشن میں کافی ان کے ووٹ پر غم ہوئے لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ اس دن اتنا لوگ وہ ڈراتے ہیں بندوکے لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ ڈالا ہم آپ کے فیملی کو موار دیں گے خوف و حراس جو کھلائے ہوگا ہے یہ اس کے ووٹ دلے دیں اور نرندر مودی آپ کو لگتا نہیں کتنا بڑا بچھا رہی ہے یہ خود دحشت کرتا ہے قدرات کے مسلمانوں تو اس لیے یہ سارا ٹولو جو ملا ہوئے یہ بڑا خطرناک ہے میری تو کنوکشن ہے کہ انڈیا کو یہی توڑے گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے بریڈی ریٹائیڈ حرس نواز صاحب موجود تھے اور ہندو انتحاب پسندی کے حوالے سے ہمیں جس طرح سے وہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آگے ان کو بھی مستقبل میں توڑتا وہی نظر آ رہا ہے جو صورتہ رسوک بنتی جا رہی ہے جتنا ایکسٹریمزم وہاں پر پھیلتا جا رہا ہے تو یہاں پر میاں مکتے ہیں پسندو کہ اس بات کا ہو رہا ہے کیسے آپ مسلمانوں کے خلاف تو کری رہے ہیں چلے وہ تو آپ کے آگے آئے گا اب اپنے ملک کے دشمن ہیں اب اپنے لوگوں کے دشمن ہیں اب اپنی قوم کے دشمن ہیں اور ایسے لیڈر کے کیا پھر عوام جو ہے وہ سپورٹ کرے گی لیکن رہی گا ہمیں ساتھ سب سویر پاکستان میں شاندی ممائے کر رہے ہیں ہم کوئی انتظار سب سویر پاکستان ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سب سویر پاکستان مائے خان اور شاز محمد کے ساتھ رمضان مبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کیونکہ ہم کھانے بینے کی خاص اور بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں کل بھی کر رہے تھے بہت کل بھی کی ذکر کر رہے تھے کیونکہ ایک رمضان میں خاص اور پھر ڈائیٹ پلان بنانا بھی آپ کا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم افطار میں جس طریقے سے کھاتے ہیں مائے وہ بڑا نقصان دے ثابت ہوتا ہے صحت کے لیے لوگ جو کھاتے ہیں اور ہم لوگ تو بہت ہم تو نہیں کھاتے ہم تو بہت دا conscious ہو گئے ہیں کیونکہ ایک ہمیں obviously جاگنا پڑتا ہے اور پلس یہ کہ روزے میں بولنا پڑتا ہے اگر آپ healthy چیزیں نہیں کھائیں گے آپ survive نہیں کر سکیں گے آپ کو لگے گا آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے پیاس بھی لگ رہی ہے وہ اس لیے نہیں لگ رہی کیونکہ آپ نے کھایا آپ نے صحیح نہیں کھایا اس لیے ایسا ہوتا ہے ایسا کہ شاید نے کہا رمضان میں کھانے پینے کا معاملہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے اس لیے آپ کھانے پینے کو منع نہیں ہے لیکن کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے کتنا کھانا چاہیے کب کھانا چاہیے it's a lifestyle modification بالکل ایسا ہی ہے اور تلیوی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں خاص رب رمضان میں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کوشش کرتے جو کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں فروٹ کا استعمال زیادہ کریں پھلو کا استعمال زیادہ کریں جوسز کا استعمال کریں اور افتاری میں کم کھائیں اس کے بعد کھانا کھائیں پھر گاب دیں لیکن یہ ساری چیزیں جائیں وہ ہمیں کسی ایکسپرٹ سے جاننی پڑی گیا لیکن جازر ایک فنی بات میں ذہن میں آئی اور تو اور ایک لوجک ہوتی ہے ارے میں تو روزے رکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ مائر غزائیت ڈاکٹر سہر جاوید چاولہ موجود ہیں اسلام علیکم بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے پروگرام میں خوش آمدید سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مائے سیام کی مبارک بات کے بعد یہ بات کے صحت کا خیال سب سے زیادہ جو کیز ہیں یا کہوں میں فائیو امپورٹنٹ فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں جی ڈاکٹر سام اسلام علیکم جی مائے شاہدیب رمضان بہت بہت مبارک ہو ہمارے پاس ہمارے پاس جتنے بائیو میڈکل جتنے میڈکل خوائد کے ساتھ آتی ہے جتنے بینیفٹس کے ساتھ آتی ہے اگر اس میں ہم کھانے کی تحریف سیلیکشن چیزوں کی استعمال کریں تو ہم اسے بہت فائدہ ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ روزے میں پہلے کچھ دلوں میں ہمارے جسم کی میٹابولک ایڈپیشن ہوتی ہے یہ جو انٹرمیٹن فاسٹنگ ہے آج پر بڑی ٹرمنالوجی انگریزوں کا روزہ یہ انٹرمیٹن فاسٹنگ ہمارے پاس کیوئی اتنی پاپلر ہے کیونکہ کچھ دلوں میں آپ کی میٹابولک ایڈپیشن کرتی آپ کی بوڈی کو سوچ کرتی ہے کہ آپ شوگر کی جگہ فائٹ برن کرنا شروع کریں آپ کے انزلین لیوز لیچے آنا شروع ہو آپ کے بلد میں شوگر شروع ہو فائٹ برنگ سٹارٹ ہو اگر آپ اس کو بلد چیزوں سے مکس کر دیں گے رمضان میں یعنی تلی چیزوں سے جتنے بھی سارے تلے کھانے ہوتے ہیں جتنے بھی بیکی پروڈکٹس ہوتے ہیں سب میں ٹرانس فائٹس موجود ہوتے ہیں ٹرانس فائٹس کو حضم کرنے کے لیے میری بوڈی میں انزائن ہی نہیں ہے جتنی بھی بھار میں تھوڑی لیمن لینگوج میں بتاؤں گی میں تلہ ہوا کھانا کھاتی ہوں اتنی بار ہر بار میں اپنی بوڈی کے فائٹ برننگ انزائن کو ڈسیبل کر دیتی ہوں وہ اس کابل ہی نہیں رہتا کہ وہ فائٹی اسے کو برن کر سکے موبیلائز کر سکے ایوری ٹائم آئی اور اینی ون آف اس ایٹس اکرائیڈ فوڈ آئیٹم ہم اپنے جسم سے ایک فائٹ برننگ انزائن کی ایبیلیٹی کم کرتے جاتے ہیں آخر کارچکر ہمارے پاس وہ انزائن کم ہوتے جاتے ہیں اور جو ٹرانس فیٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتے اللہ نے انزائن نہیں دیا باڈی میں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لئے وہ پھر آپ کی شریانوں میں جمع ہونا شروع ہوتے ہیں تلے کھانے یہ بیکل پروڈکٹس کی ضرورت سے زیادہ ملی تھا یہ ساری چیزیں آپ کے پاس سہری کے بعد جس طرح آپ نے مایا بڑی اچھی بات کی کہ پورا دن بولنا ہوتے میں نے بھی پورا دن آپ کی طرح بولنا ہوتے تو پورا دن جو بولنا ہوتا ہے وہ آپ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کے بلڈ شوگر لیولز میں وہ مینٹینڈ رہے بلڈ شوگر لیولز آپ کے تب مینٹینڈ رہتے ہیں جب آپ لوگ لائسیمک انڈیکس کووز کا انتخاب کرتے ہیں یعنی وہ کھانے جو بلڈ میں شوگر آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں جتنہی آہستہ یاد رکھے گا کھانا بلڈ میں شوگر اوپر لے کے جائے گا اتنی آہستہ وہ نیچے بھی لے کر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سہمی میں فائبر ریچ کووڈز کا انتخاب کرنا ہے بہت سارے لوگ افتاری میں فائبر ریچ کووڈز بہت زیادہ لیتے ہیں میں یہ رکیمنٹ نہیں کرتی آپ افتاری میں بہت زیادہ فائبر ریچ کووڈز آلیں افتاری اپنی کمپیرٹیبی ہلکی رکھیں بکرز جب آپ فائبر ریچ کووڈز زیادہ لیتے ہیں پھر آپ کو افتاری میں بلوٹنگ وغیرہ ان چیزوں کی شکایت ہوتی ہے اور ہائیڈریشن کا خیال رکھیں یہ جتنے بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ یہ مشہوبات کیتے ہیں میں سہرہ پہلے آپ سے یہ جان لیں کہ جب سہری کی جائے تو سہری میں کن باتوں کا خیال رکھا جائے آج کل بہت زیادہ گرمی بھی ہے ہائیڈریشن کا پرابلم بہت زیادہ ڈی آیڈریشن ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ہمیں ہائیڈریٹڈ بھی رہنا ہے ہمیں کھانا کیا چاہیے کہ ہمارا پروٹین بھی پورا ہو ہماری انرڈی بھی سارا دن پوری رہے اور ہم ہائیڈریٹڈ بھی رہے ہیں اس گرمی میں اگر ہم نے باہر بھی جانا ہے کام بھی کرنے تو ہمارے لئے کیا بہتر ہے ہم سہری میں کیا چیزیں کھا سکتے ہیں وہ اس حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا ایک تو پہلے اس میتھ کو میں سب ناظرین کو کہوں گے پہ کلائنٹس کو بھی کہتے ہیں چھوڑ دیں کہ انڈے کی کیا گرم تاثیر ہے انڈے کھائیں انڈے آپ کھائیے انڈے میں جو آپ کے پاس fat ہوتا ہے وہ آپ کے انزولین کو spike ring ہونے دیتا اس میں جو good آپ کے پاس اچھے والا kolesterol تو اس میں پروٹین ہوتا ہے گھوٹا تھانے ہوتا ہے پوری دن کی شیگر کریں اس کو آپ کے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے آپ ایک یہ fancy سیریل کا آپ گول لیں اور آپ دو انڈے لیں دونوں میں آپ کے پاس برابر calories ہیں سیریل کے بعد آپ کو یہ جو بزار میں شوگر لیڈن سیرز ہیں گھنٹے بعد بھوک لگے گی انڈے کے بعد آپ کو دوہر تک بھوک نہیں لگے گی نیمو پانی سے ویسے بھی اپنے دن کی شروعات کریں اور جب سہری کے لیے اٹھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو ڈرنک لینی آپ نے دو نیمو نیم گرم پانی میں اس کو squeeze اس کو پی جانا ہے کیونکہ گرمیوں میں ہی ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں آپ کی بوڈی کا ہیٹ سٹریس کم ہو اور چھارج ضرور لیں ایک سے دو گلاس چھارج یعنی دلی اور پانی کا مکسٹر اس کا تھوڑا سا زیرہ کالی میں چھلدی ڈالیں تین ساری زیرے کی آپ کے پاس تھنڈی تاثیر ہوگی ہے اس کے ایک دو گلاس آپ سہری ملیں اور اس کے بعد افتاری ملیں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹے رکھنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ تاری سے لے کر جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہمیں سپ کرتے رہیں تھوڑے تھوڑے پانی کو کیتے رہیں اور اتنا زیادہ پانی ہے آپ سہری کے چاہتے ہیں کہ اس کے بعد you need to go to the loop all the time وہ ایک حد کے بعد ایسا نہیں ہوگا آپ انت میں جسام پانی نہیں کرے گا اس کے بعد آپ کو بار بار وچھوڑ جانا پڑے گا تو تین یا چار گلاس ہی پھین ہیں آپ سہری کے time برنا اذا پاس آپ کو بار بار وچھوڑ ہی جانا پڑے گا انڈوں کے استخاب پر گریز کا انتخاب کریں آپ ضرور کھائیں روکی سہری کے time آپ سویر راٹی کی آپ ملٹائی روکی کھائیں اور پلیس سہر ایک چیز اور میں آپ سے بنا چاہوں گی کہ ساسا دیو بھی ذرا رہنمائی کر دیجئے گا لوگوں کی کہ جن لوگوں سے پانی ایک دم سے نہیں پیا جاتا بہت زیادہ اس کی جگہ کیا وہ خربوزے تربوز یا دہی پانی یا دودھ پانی اس طرح کی چیزیں مکس کر کر جو آلٹرنیٹیوز ہوں یا بیٹر فارمز آف ووٹر ہوں تاکہ کانزامشن جو ہے وہ پانی جسم میں جاتی رہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے بالکل میں کلی اپنی پیشن کو کہہ رہی تھی کہ آپ ناریل پانی پی لیں اگر آپ ناریل پانی پیتے ہیں آپ پانی بھی لے رہے ہیں آپ ساتھ الیکرو لائٹس بھی لے رہے ہیں آپ نیمو پانی پی لیں بہت سار ایسے لوگ نیمو پانی کی صورت میں زیادہ پانی پی جاتے ہیں بٹر مل کیا نہیں چھارج نمکنی لسل کی صورت میں زیادہ پی جاتے ہیں اور ہمارے پاس سارے ملنز آئے ہیں اسی درلے آپ اپنی افتاری سہری کے ٹائم میں افتاری تو آپ پہلے خجورے لیں اس کے بعد آپ چھارج لیں اس کے بعد آپ خلقہ پھلکا پھول لیں آپ ملنز لیں اور اس کے بعد آپ افتاری میں خلقہ چکر خلقہ پھولکا پھولکا ان چیزوں کو آپ شامل کر لیں خلقہ پھلکا دال کا سوٹ لیں یہ پھولکا پھولکا میں چکر بھی ویڈیٹیبلز چھپس ویڈیٹیبلز آپ کے پاس پھولکا پھولکا یہ وارٹ رچ ہوتے ہیں فائی برین میں لو ہوتے ہیں ایزی دو دائجیسٹ ہوتے ہیں ان کا استعمال سرے ہیں تو دو دن سے دو دن سے ساہبا میں سالڈ بنا رہی ہوں زب کسم کی سٹیم ویڈیٹیبلز بنا رہی ہوں سب کے لیے زب بردر زب بردر اچھے کام بورنگ ہوتے ہیں چیٹے اچھے کام ملککل اچھے کام ہوتے ہیں بورنگ ہے لیکن کرنا ضروری ہوتے ہیں تکیو بری مچ رکھ ساہبا آپ نے ہم سب سے پاکستان کیا تو یہ تو ساری ہم ڈائیٹ کی بات کر رہے تھے یہ بات کر رہے تھے کہ افتاری میں کیا کھانا ہے سری میں کیا کھانا ہے لیکن کیونکہ سبہ برکت مہینے میں کھانا ہی صرف آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے آپ کو نیند بھی آتی ہے اگر آپ صحیح کھائیں گے نہیں اگر آپ کا روٹین صحیح ہو تو آپ کا روٹین اگر ٹھیک ہو تو پھر آپ کی ویسے جو ڈائیٹ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے تو مایا اب ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں ہم آپ کے آپ کے بھی اور میرے بھی فیورٹ سیگمنٹ کے طرف بڑھ رہے ہیں جو کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے خاص طور پر جو ہے وہ سجایا ہے کہ پروگرام میں آپ کو روز اچھی اور خوبصورت آوازوں سے آپ کی ملاقات کروائیں جو کہ کسی کسی طور پر جو ہے یا تو حمد پڑھنے والے ہیں سنہ خان ہیں اس طرح کے تمام جو ہمارے پاکستان کا ٹیلنٹ ہے وہ باہر بھی آئے سامنے بھی آئے اور ساتھ ساتھ برکتیں بھی ہم سمیت سکیں تو آج شاہزیب ہم کن سے ملاقات کروائے ہیں بیکل آج ہم نے نات خانی کے لیے کراچی کے دو بھائیوں کو مدو کیا ہے رضا اور طلحہ جو پچھلے بارہ سال سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نظران ہے گلہائی عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے اگر میں کچھ آپ کو بتاؤں تو یہ دونوں بھائی پیداشی طور پر بینائی سے محروم ہیں لیکن عشق رسول ان کی روشنی اب بن چکی ہے تو میں بلکل دیر نہیں کروں گا اور آپ لوگ کی ملاقات کروائوں گا یہ بچپن صحیح ناتے پڑھ کر سما باندھ دیتے ہیں آج بھی یہ سما باندھیں گے ہمارے پروگرام میں سب صور پاکستان میں تو آپ کی ملاقات قرار رہے ہیں رضا اور طلحہ سے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ دونوں کیا حال ہے رضا اور طلحہ زبردست رضا آپ تھوڑے سے اپنے الٹے ہاتھ پہ ہو جاؤ گے ہاں بس تینکیو جزاک اللہ بچپن سے ہی نات خانی ہو رہی ہے اور دونوں میں سے بڑا کون ہے یہ تو بتاؤں بڑا میں ہوں رضا بڑے لگ رہا ہے شرارتی مسکراہت ہے اس کی تلہ کی نا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں چھوٹوں کی شرارتیں والے چہرہ ایسی ہوتا ہے رضا آپ دونوں بچپن سے آپ لوگ کو شوق تھا یا کسی کو سن کر ہوا یا کسی ایک کو تھا تو دوسرے نے اس کو دیکھ کر جو ہے وہ شوق پیدا کیا نات پڑھنے کا ہم لوگ کو بچپن سے ہی شوق تھا اور پھر ہم نے جناب محمد عویس رضا قادری کو فولو کیا اور پھر آپ نے نام سنا ہوگا ایک جو ایک پاکستان کی آواز اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے محمد عمد صابری ان کو ہم نے سنا ہم کو فولو کیا تو یہ شوٹے لگے بارہ سال گیرہ سے بارہ سال ہوگا ہم دونوں وہ اس فیلڈ میں نات خانی کرتے ہوئے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں آپ لوگ کی محبت اور عقیدت تو نظر آ رہی ہے کہ بچپن سے آپ لوگ نے جن کو فولو کیا اس سے پتہ چل گیا تو کیوں نہ ہم آغاز کریں آپ سے بات کرنے کا دونوں ساتھ پڑھیں گے یا جو ہے تلہ آپ کچھ بات کریں کہ ہم سے شرارتی مسکرہات والے بچے شرارتی مسکرہات ہے شرارت ہے بھی بہت زیادہ اندر جسم میں ہے نا بھائی کو تنگ کرتے رضا بھائی کو اچھا یعنی گھر میں سب کو تنگ کیا جاتا ہے بھائی کو میں زیادہ تر بھائی کو بھائی کو اچھی بات ہے بڑے بھائیوں کو تنگ کرنا میں تو سمجھتی ہوں بڑا نیک کام ہے میں بھی بڑے بھائیوں کو چاہے چھوٹے بھائیوں بڑے بھائیوں کو تنگ کرتی ہوں تو میں ہم رضا اور طلح سے کلام سن لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو رضا اور طلح کیا کلام سنا رہے ہیں آج ہمیں آپ پروگرام میں آج جس طریقے سے محول چل رہا ہے یعنی کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اسی کے حوالے سے سرکار سے یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں آپ نے گلہی اپیدر پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فیدا ہے دو جہاں کے تاج دا جانو دل تم پر فیدا ہے دو جہاں کے تاج دا میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نہ اے شہ علی وقال مانشا اللہ مانشا اللہ مانشا اللہ بہت دل سے پڑھنے والی آواز ہے ابھی تھوڑا سا میرا خیال ہے ریاض کرنا ریاض تھوڑا سا جم کے ریاض کرنا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا آگے ٹھیک ہے اگر آپ نے انشاء اللہ آگے بڑھنا ہے تو بہت ہی پیاری آپ کا جو انداز ہے بہت ہی مدھم انداز ہے ماشا اللہ اور اس میں بڑے بڑے ہمارے ملک کا بہت بڑے بڑے نام لیجنڈ ہمارے سانا خان رہ چکے ہیں تلہا اب آپ کی آواز میں ہم کچھ سن سکتے ہیں بلکل انشاء اللہ انشاء اللہ بسم اللہ میں کوشش کروں کہ اپنے استالیہ مہدرم الہاج محمد دوئے زیدہ قریصہ پر لکھا ہے اور آپ کا ہی پڑھا ہوا کلام سکتے ہیں میرا پڑھا ہوا میرا پڑھا ہوا ماشا اللہ ماشا اللہ خود ہی لکھا ہے آپ نے اچھا ماشا اللہ اور خود ہی پڑھا بسم اللہ بیکتا اے نبی محوت شم ہو میداد یہ چاہتا ہے دور اسے کا ہر کیرن جو غم ہو دور اسے کا ہر کیرن جو غم ہو میرے آکا نگاہ ہے کرم ماشا اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اویز بھائی کا لکھتا ہوا اور اویز بھائی کا پڑھا ہوا ماشاءاللہ آپ نے آج کلام جو ہے جس میں کلام کہہ رہتی نا کہ نات خوانی کے لیے کسی کو چن لیا جاتا ہے اللہ نے واقعی میں چننا ہے دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں آپ طرح کبھی اویز بھائی سے ملاقات ہوئی ہے آپ دونوں کی ہوئی ہے تو انہوں نے آپ کو سنا آپ کیا کہا جب پرس ٹائم اگر ان کے سامنے جب نات کچھ کہا نہیں دل چاہے کہ خواہش ہے کہ اویز بھائی کے سامنے بلکل پڑھنے ان کا کلام پڑھے ہیں بلکل ہے نا آجہ کہاں کہاں جو آپ لوگوں نے سنہ خانی کی ہے پاکستان میں پاکستان سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں کراچی میں تمام کراچی میں کی ہے تمام کراچی میں کی ہے کراچی سے بھار ہیدرباد تک میں تو کری ہے اچھا کیسے پذیرائی ملی لوگ کیا کہتے ہیں سن کے کیا تعریف کہتے ہیں ماشاءاللہ سے عزت ماشاءاللہ اس دفعہ رمضان میں کیا مصروفی آتے ہیں میں ابھی تو کچھ بھی نہیں یہ ہے کہ بس روزے رکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ سے یہی التجا ہے کہ یا تو جوب کے لیے ہم لوگ کے لیے کریں جس طرح سے معذروں کو مطلب گورنمنٹ جوب نہیں مل پا رہی ہے یعنی کہ میٹرک میری ایجوکیشن ہے یا حفیظ قرآن ہے تو اس حوالے سے کہ ہم لوگ کو جوب دے یا تو ہمارے لیے کوئی ایسے خصوصی اگرمات اٹھا ہے جس سے ہمارے آنے لے زندگی آسان انشاءاللہ زندگی آسان ہوگی آنے والے وقت میں اور یہ ان کی تمام جو حکمران ہیں ان سے یہ ایک درخواست بھی ہے جنہوں نے کی ہے کہ ان کے لیے کچھ خاص طرح پر کیا جائے اور ان کو کوئی ناوک نہیں نہیں جائے اور ہماری ایسے نکومت سے ہماری بھی ایک گزارش ہے کہ جو آنے والی جتنے بھی مہنگائی ہے اس کو ذرا کنٹرول کرنے کوشش کریں رمضان کا مہینہ ہے رکھیں گے اپنا خیال شازی پرمایا کو دیجئے سب کل تک کی اجازت کل اپنے خیدر تک پھر حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ پاکستان کا پروردگار حامیو ناصر